السلام علیکم ایبریون ویلکم بیک تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ماشاءاللہ سے آپ سب بھی ہیری سے ہوں گے میں بھی چھیک ہے الحمدللہ تو جی آج کا جو vlog ہے میں صبح ناشتے سے سٹارٹ کر رہی ہوں تو یہاں بھی ناشتہ بان رہا ہے آج میں ناشتے میں فرنچ ٹوست بنا رہی ہوں بچوں کے لئے تو فرنچ ٹوست جو ہے وہ بچے کھانا پسند کرتے ہیں تو میں نے سوچا ان کو آج تھوڑا سا دیفرن ناشتہ جو ہے وہ بنا کے دے دیتی ہوں ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ایوری دی دیفرن چیزیں جو ہیں وہ بنا کے دیتی رہوں تاکہ یہ بورڈ نہ ہو تو آپ کو تو پتہ ہے بچے جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی چیز کھا کھا کے بہت جلدی بورڈ ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں پھر میں نے سوچا کہ آج ان کو آن ناشتے میں فرنچ ٹوست جو ہیں وہ بنا کے دے دیتی ہوں تو یہاں پہ فرنچ ٹوست جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور ساتھ ان کو میں ویپ کریم جو ہے وہ ڈال کے دوں گی کیونکہ بچوں کو میرے بچوں کو جو ہیں فرنچ ٹوست کے ساتھ ویپ کریم کھانا بہت اچھا لگتا ہے میرے بچوں کو تو میتھا جو ہے وہ بیسے بھی بہت پسند ہے ہر چیز میں میتھا کھانا پسند کرتے ہیں تو بچوں کو ناشتہ میں نے بنا کے دے دیا ہے اب باری آتی ہے جی میرے ناشتے کی میں نے سوچا کہ آج میں اپنے لیے بہت اچھا سا اور ٹائٹ سا ناشتہ بناتی ہوں ناشتے میں میرا آج بہت دل تھا کہ میں اپنے لیے چیز اوملیٹ بناوں تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں جی دو فل انڈے اور ساتھ میں نے ایک ہری میچ ڈالی ہے ٹوماٹر ہیں ہاف ٹوماٹر میں نے تقریباً ایڈ کیا ہے اور ہری پیاز اس میں سب چیزیں ایڈ کر کے تھوڑا سا اس میں میں نے سالٹ اور مورے بلیک پیپر جو ہے وہ بھی ایڈ کیا ہے اب ان کو میں اچھی جیسے مکس کر کے ان کو فرائی کر رہی ہوں فرائی بڑی ہی ہلکی سلو فلیم پہ کرنا ہے تاکہ انڈا جو ہے وہ اچھے سے پک جائے اور بتائیں آپ لوگوں کی آج کل کیا کیا روٹین ہے کیا کیا ناشتے میں کھانا پسند کر رہے ہیں تو مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور یہاں پہ میں نے ہاف سائٹ پہ چیز جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے اور ہاف سائٹ جو ہے اس کی وہ میں فولٹ کر دوں گی اور یہاں پہ ہمارا آملیٹ یعنی چیز آملیٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو دو میٹر ہم اس کو اور پکائیں گے تاکہ چیز جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے کیونکہ میں چیز جو ہے وہ فریزر میں رکھتی ہوں آپ سب کو تو پتہ ہوگا کہ ایک بار کھولنے کے بعد جو پیکٹ ہوتا ہے وہ پانچ چھے دن میں جو ہے وہ یوز کرنا ہوتا ہے لیکن میرا پیکٹ جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور میں ایک دفعہ ہی بڑا پیکٹ جو ہے وہ کسپو سے لے آتی ہوں پھر اس کو جو ہے وہ فریز کھا لیتی ہوں تاکہ وہ خراب نہ ہو اور تھوڑا لمبے ٹائم تک چلے تو جتنی چیز مجھے چاہی ہوتی ہے اتنی نکال کے میں یوز کھا لیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ایک سلائس میں نے ہول ویٹ بریٹ کا لیا ہے اور اس کو میں تو ایک اوپر ہی گرم کھا لوں گی اس طرح سے دونوں سائیڈوں سے ہاف انڈا میں بریڈ میں لگا کے جو ہے وہ کھا لوں گی اور ہاف جو ہے وہ میں ایسے فور کے ساتھ کھانا پسند کرتی ہوں اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں چیز جو ہے وہ بہت اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے تو اس طرح کا انڈا جو ہے وہ میرا اول ٹائم فیوریٹ ہے مطلب فرائی انڈے جو ہے وہ بھی میں کھا لیتی ہوں لیکن چیز آملیٹ جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ناشتے میں ناشتہ کرنے کے بعد میں نے گاڑی کو واش کرنا ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے میں نے گاڑی جو ہے وہ واش نہیں کروائی تھی نہ ہی باہر سے اور نہ ہی خود کی تو کافی گندی تھی تو سوچا کہ آج موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہے بہت پیاری دوب نکلی ہے تو آج گاڑی جو ہے وہ واش کر لیتی ہوں ساتھ بچوں کو لکھا کے ویسے بھی فارغی تھی کوئی حاصل کام کرنے والا نہیں تھا کہیں باہر بھی مجھے نہیں جانا تھا تو آج گھر پہ رہ کے یہ والا کام جو ہے وہ ہتم کر دیتی ہوں کیونکہ کافی دنوں سے پینڈنگ بڑا ہوا تھا گاڑی ویسے تو اندر سے میں نے ساری ایک دو دن پہلے ہی کلین کر لی تھی لیکن آج صرف اس کو باہر سے ہی واش کرنا تھا تو یہاں پہ جو بچے ہیں وہ بھی میرے ساتھ گاڑی واش کروا رہے ہیں میری سسٹر بھی اور پھر اس کے بچے بھی اور بچے جو ہیں وہ بہت خوش رہتے ہیں ایسے کاموں میں اور میں ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چیزوں میں انولف کرتی ہوں تاکہ ان کو بھی پتا چلے تو بچے جو ہیں وہ ویسے بھی سارا دن کمپیوٹر پہ ٹیبلٹ پہ اور پھر فون وغیرہ پہ جو ہیں وہ پیزی رہتے ہیں تو ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ فیملی میں ایسے فیملی جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے اور یہ کام ہم ان کو بچپن سے ہی دکھائیں گے سکھائیں گے پھر جا کے ان کو پتا چلے گا کہ یہ سارے کام ان کو بھی کرنے ہیں جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو جی آج فائنلی ہماری گاڑی بھی واش ہوگی ہے تو گاڑی واش کر کے اب ہم لوگ اندر آگئے ہیں بچوں نے بھی خوب انجوائی کیا اور کافی دیر پانی کے ساتھ بھی کھیلتے رہے ہیں تو آج باہر بہت گرمی تھی تو میں نے سوچا کہ اندر جا کے ان کو سمودی جو ہے وہ بنا کر دے دیتی ہوں اور سمودی جو ہے یہاں پہ میں ہمیشہ فروزن فروٹ سے ہی بناتی ہوں بہت جمی بنتی ہے ایسے سمودی میں میں نے ایک فروزن بنانا ایڈ کیا ہے فریش بنانا جو میں لے کے آتی ہوں تو تھوڑے سے بنانا جو ہے وہ میں فریز کر کے رکھ دیتی ہوں سمودی کے لئے تو اس میں میں نے ایک فروزن بنانا ایڈ کیا ہے پھر اس کے بعد اس میں میں فروزن سٹرابری جو ہے وہ ایڈ کرتی ہوں فروزن ہی مینگو چنگ جو ہے وہ بھی ڈالتی ہوں اور فروزن مکس بری جو ہوتی ہیں وہ اس میں میں ڈالتی ہوں تو اب اس میں میں تھوڑا سا دودھ جو ہے وہ بھی ایڈ کرتی ہوں زیادہ دودھ جو ہے وہ میں اس میں نہیں ڈالتی بس ایک کپ کے قریب میں دودھ اس میں ایڈ کرتی ہوں اس کے بعد پانچ سے چھے ٹیبل سپون بر کے یوگرٹ کی ایڈ کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس میں یوگرٹ بہت اچھا لگتا ہے تو اس لئے دودھ میں کام ہی ڈالتی ہوں تو چار سے پانچ ٹیبل سپون اس میں میں نے شگر ایڈ کی ہے تو اب اس کو اچھے سے بلند کر لیں گے تو آئیس یہ میں سمودی میں ایڈ نہیں کرتی کیونکہ اوری میں اس میں فروزن فروٹ وہ یوز کر رہی ہیں تو اس لئے اس میں میں آئیس نہیں ڈالتی آپ چاہیں تو آپ اس میں آئیس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری مزدار سمودی بن کے ریڈی ہوگی ہے اب اس کو میں گلاس میں ڈال کے ایک گلاس بر کے بچوں کو دے دوں گی اور سمودی کے تاپے میں نے ویپ کریم بھی ایڈ کی ہے تاکہ بچے خوش ہو جائیں کیونکہ ہاں جنہوں نے ماشاءاللہ سمیر صاحب بہت کام کروایا ہے ویسے بھی ان کو ویپ کریم بہت پسند ہے اس کے بعد تھوڑا سا آرام کیا اثر کی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد میں دوبارہ سے کچن میں آگئی ہوں تو یہاں پہ میں دنر کی تیاری کاری ہوں شام کے ہمارے تقریبا پانچ بچے کا ٹائم ہے دنر آج میں تھوڑا سا جلدی بنا رہی ہے کیونکہ دوپیر کو میں نے کھانا بلکل بھی نہیں بنایا تھا بچوں نے وہیں سمودی پی ساتھ انہوں نے چپس وغیرہ کھا لیا تھے تو آج میں بنانے لگی ہوں آلو پالک کی سبزی میرے پاس فروزن پالک تھی فریش پالک یہ میں لے کیا تھی پھر اس کو کارٹ کے کچھ دن پہلے میں نے فریز کر دیا تھا کیونکہ فریش اگر اسی طرح فریج میں پڑی رہے تو پھر وہ بہت جلدی حراب ہو جاتی ہے یا تو پھر اس کو اسی دن بنا رہی ہے پھر کارٹ کے فریز کر کے رکھتو تو کافی ٹائم سے میں نے کوئی سبزی ڈال نہیں بنائی ہے تو آج میں نے سوچا کہ آپ کو اس کی رسپی بھی دوں گی اور یہ بہت جلدی بن بھی جاتی ہے ویسے بھی مجھے گرمیوں میں سبزیاں جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں تو پالک جو ہے وہ میں نے نکال کے رکھتی ہے اب آلو جو ہے وہ کارٹ کے ایک دو پانی سے میں نے واش کر کے جو ہے پانی میں بھگو کے رکھتی ہیں تاکہ یہ کالے نہ ہو کیونکہ آلو جو ہے یہ اگر ایسے ہی کارٹ کے رکھتے ہیں تو پھر وہ بہت جلدی کالی ہو جاتے ہیں اب اس میں میں اوئل ایڈ کر دوں گی اوئل اپنے ساپ سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ پالک جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہی اوئل لیتی ہے تو اگر آپ کے پاس تھوڑا سا دیسی کی ہے نا تو وہ بھی ایڈ کریں چاہے تو تھوڑا سا ان پر تڑکا لگا لیں تو اس سے دیس جو ہے نا وہ بہت مزے کاتا ہے میرے پاس دیسی کی ہتم ہو گیا ہے ایک دو دن میں بناوں گی بنا میں اس میں ضرور ایڈ کرتی ہوں تو اب اس میں میں دو میڈیم سائز کے پیاز جو ہیں وہ ایڈ کی ہیں پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے تو جب ہمارے پیاز گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر ون تیبل سپون میں گالک پیسٹ اور ون ہی تیبل سپون جو ہے جنجر پیسٹ ایڈ کر دوں گی اور ایڈ کرنے کے بعد اب گالک اور جنجر پیسٹ کو بھی ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے زیرا ڈارک نہیں کریں گے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو پھر اس میں میں ٹوماتو جو ہیں وہ ایڈ کر دوں گی تو ٹوماتو جو ہیں یہ تقریبہ میں نے ایک میڈیم سائز کا لیا ہے اس کو اس طرح کات کے بریک سلائس میں تو ایڈ کر دیا ہے مکس کریں گے اب ساتھ ہی اس میں میں جو ہے نا سپائسز وہ ایڈ کر دوں گی تو سب سے پہلے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ون تی سپون سورہ میرچ اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ون تی سپون ہلتی پاورڈر ہلتی جو ہے یہ میں ہمیشہ تھوڑی سی زیادہ ہی ڈالتی ہوں اپنے کھانوں میں کیونکہ ہلتی جو ہے نا ایک تو وہ دوائی کا کام کرتی ہے اور اچھی رہتی ہے آپ کی صحت کے لیے بھی اور اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ون تی سپون پاپری کا سالٹوٹیز اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف تی سپون اس میں میں نے دنیا پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ہاف ہی تی سپون اس میں میں زیرہ پاورڈر جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی تو یہ سارے اس میں مسالے جو ہیں وہ جائیں گے سارے مسالے آپ اپنے اس آپ سے بیننس کر دیجئے گا جتنا آپ کو کام زیادہ اچھا لگتا ہے وہ ایڈ کر دیں تو اب ان سب چیزوں کو مکس کر کے ایک دو منت تک جو ہے وہ بونڈ روں گی تو اب اس میں میں ایک تی سپون میتھی جو ہے وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں میں لے ڈالنا بول گئی تھی تو اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اس میں میں نے تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ایڈ کیا ہے تاکہ تماٹر اور پیاس جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں دو تین منٹ کے لیے کور کر دوں گی پھر ہم اس کے بعد اس میں آلو اور پیاس جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے تماٹر اور پیاس جو ہیں وہ اچھے سے گل گئے ہیں اب اس میں میں آلو جو ہیں وہ ایڈ کر دوں گی آلو ڈالنے کے بعد اس کو میں ایک دو منٹ جو ہے وہ بھون لوں گی مسائلے میں اچھی طرح سے اس کے بعد اس میں میں بالک جو ہے وہ ایٹ کر دوں گی اور اچھی طرح سے MIX کر لیں گے آلو اور بالک کو پھر اس کے بعد اس کو میں بلکل لوف لیمپے جو ہے وہ دم پر لگا دوں گی اس میں پانی جو ہے وہ بلکل بھی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بالکھ بھی اپنا بالکھو چھوڑے گی تو اسی میں ہی آلو جو ہے ہمارے وہ گل جائیں گے اب اس کو میں کور کر دوں گی دس منٹ کے لیے اور بیچ بیچ میں ہم نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے تو یہاں پہ بھی ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں پانی جو ہے پالکہ وہ بھی بلکل دائی ہو گیا ہے اور آلو جو ہے وہ بھی بہت اچھے سے گل گئے ہیں اسی پانی میں تو یہاں پہ ہماری مزدار سی آلو پالکی سبزی جو ہے وہ بلکل دائی ہو گئی ہے تو جب اس طرح کا سالن جو ہے میرے گھر میں بنتا ہے تو پھر سب کا دل پتا ہے کہ اس سالن کے ساتھ سبزی کے ساتھ روٹی ہونے جائیے تو میں نے یہ روٹیاں نکالی ہیں گرم کرنے کے لیے میں اکثر اس طرح زیادہ روٹیاں جو ہیں پکا کے ہافٹن کر کے اس طرح بیگ میں ڈال کے فچ میں رکھ دیتی ہوں فل نہیں پکاتی ہافٹی یہ دن ہوتی ہیں جب زورت پڑے تو پھر نکال کے جو ہے نا وہ گرم کال دیتی ہوں تو اس سے نا لائف جو ہے وہ بہت ایزی ہو جاتی ہے میرے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی جب کبھی میں گر نہ ہوں تو پھر بچے جو ہیں وہ بھی خود نکال کے ان کو گرم کال دیتی ہیں سالن تو ویسے بھی پڑا ہوتا ہے اور جب کبھی میرا دل نہیں کار رہا ہوتا روٹی بنانے کوئی ہے پھر میں جب کبھی بہت ذرا تھکی ہوئی ہوتی ہوں تو اس طرح اگر روٹیاں بنی ہوئی ہوں تو جس نکالو اور گرم کالو اور جو لوگ جاب وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی آپشن ہے تو میں یہ اس طرح روٹیاں جو ہیں بنا کے فریج میں رکھتی ہوں آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اگر زیرہ ٹائم کے لیے آپ نے رکھنی ہے تو یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوتی ہار نہیں ہوتی بہت سافٹ رہتی ہیں جب آپ اس کو اس طرح طوے پر پکاتے ہیں یہ گرم کرتی ہیں تو روٹی جو ہے وہ بلکل سافٹ ہو جاتی ہے تو اس کی ریسپی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے کہ یہ روٹیاں جو ہیں یہ بنا کے آپ فریج میں کیسے رکھ سکتے ہیں تو یہیں تک تھا میرا آج کا بلک آئی خوب آپ کو آج کا بلک اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو پلیس لائکیں شیئر ضرور کر دیجئے گا تو چلتی ہوں تو آپ میں یاد دکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ